کیسز بڑھنے پر گورنمنٹ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ پالج کوپو روڈ کو بند کر دیا گیا کالج سے مجموعی طور پر سات کیسز سامنے آئے کالج میں تین روز سے کوئی کلاس بھی نہیں ہو رہی آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے مزید بات کریں گے آتیف پرویز سے جی آتیف اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے چار روز قبل کمیسٹری ڈپارٹمنٹ کو بھی تین کیسز سامنے آنے پر بند کیا گیا تھا آج بلکل لاہور میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے کرونا کیسز سامنے آنے کا سنسلہ جاری ہے صبح جو ہے ایک سکول سے کرونا وائرس سامنے اور کرونا وائرس کی جو متاثرہ ٹیچر تھی وہ جہاں باقی تھی تو اب جو ہے گورنمنٹ اسلامیہ کالج پوسٹ گریجویٹ کوپر روڈ کو کرونا وائرس کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد جو ہے تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہاں کالج سے پہلے بھی تین کیسز سامنے آئے اور کمیسٹری دپارٹمنٹ سے یہ کیسز سامنے آنے کے بعد جو ہے کمیسٹری دپارٹمنٹ کو بند کر دیا گیا تھا اور اب دائیکٹر کالجیز ہے ان کا کہنا ہے کہ آج یہ کور کرونا کا کیسز سامنے آئے تھا جس سے بعد کالج میں کلاسز کو تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو اس سے قبل بھی جو ہے پورس طرح کے کیسز سامنے آ رہے تھے اور ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں یہ کالجیز کی بات بھی جائے تو وہاں سے کیسز سامنے آنے کا سنکلا اس سے قبل بھی دو کالجیز جو ہیں وہ لاہور کے ان کو بند کیا گیا تھا اب مزید کیسز سامنے آ رہے ہیں اور آج جو ہے گورنمنٹ سامنے کالج اوپر روڈ پر جو ہے کیس سامنے آیا ہے دائیکٹر کالجیز جاوریمان کا کہنا ہے کہ کیس سامنے آنے کے بعد جو کہ کالج میں تین جوز کے لیے کلاسز بند کر دی گئی ہیں اور مجموعی طور پر اس کالج سے ساتھ کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں پہلی دہر میں بھی جو کرونا جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی کالجیز اس کالج سے جو ہے گورونا کیسز سامنے آئے تھے لیکن اب جو پہلی دفعہ ہوئے ہیں کہ یہ تین ساتھ کیسز سامنے آنے کے بعد جو ہے کالج میں تین جوز کے لیے کلاسز بند کر دی گئی ہیں اس سے قبل جو ہے بہتر کالونی میں جو قائم کا جو یہاں سے بھی چار پانچ کیسز گورونا کے سامنے آئے تھے جس کے بعد کالج کو ساتھ روز کے لیے بند گیا گیا تھا آتف پرویز آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا